شاشی طرور ہمیں فکشن اور نون فکشن دونوں میں ملتے ہیں یہی ان کی ایک سیپرٹ کالیٹی ہے جو کہ ان کو دوسرے رائٹر سے ڈیفرنشیئٹ کرتی ہے انہوں نے 23 بیسٹ سیلن ورکس جو ہیں فکشن اور نون فکشن میں لکھے ہیں جو کہ آج تک بہت امپورٹنٹ ہیں اور ابھی بھی ان کے ریسنٹلی کچھ نوولز اور نون فکشن ورکس ہیں جو کہ پبلش ہو رہے ہیں انہوں نے اپنے جو ورکس ہیں اس کے اندر انہوں نے انڈین پارٹیشن ہسٹری کلچر فلم پولیٹکس پولیٹکس فورن سرویس فورن پولیسی اور ریلیشنز یعنی کے فیاملی ریلیشنز جو ہیں ان کے تھیمز کو دکھایا ہے ان کے کچھ نون فکشن ورکس ہیں جو کہ ان کے فکشنل ورکس سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں دہ موشٹ امپورٹنٹ ہے دہ ہندو وے 2019 میں یہ ورک پبلش ہوا تھا اس کو نون فکشن میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے The New World Disorder and The Indian Imperative 2020 میں یہ ورک جو ہے یہ آتر ہوا ہے سوری پبلش ہوا ہے ان کے جو کو آتر ہیں ان کے ساتھ ہیں سامیر سرحان یہ ان کے اس ورک میں کو آتر تھے The Battle of Belonging 2020 میں ہی یہ ورک پبلش ہوا ہے یہ بھی موشٹ امپورٹنٹ ہے جس کے اندر انہوں نے موڈرن ایرا کے جو ایشوز ہیں ان کو دکھایا ہے نیکسٹ ان کا ایک اور امپورٹنٹ ورک ہے The Struggle For Indians Soul Nationalism The Fate Of Democracy یہ ان کے نون فکشنل ورک ہیں لازٹ ون ہمارے پاس ہے Why I Am A Hindu Why I Am A Hindu ایک اور ان کا ایک ورک ہے جو کہ نون فکشن میں آتا ہے وہ آگے فردر بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کے امپورٹنٹس کیا ہے اب ان کے کچھ نوول ہیں The Great Indian The Great Indian یہ ان کا نوول ہے جس میں انہوں نے جس میں انہوں نے انڈینز کے بارے میں بتایا ہے ایک انڈیا انڈینز کی لائف لے کر انہوں نے تھرو آؤٹ انڈیا سے اس کو الیگوریکل وے میں کمپیر کیا ہے Right آر آئی آئی آوٹی A love story یہ بھی ان کا ایک موسٹ امپورٹنٹ نوول ہے اب ان کی ٹکنیک دیکھتے ہیں جشی ترور جو ہیں وہ اپنے نوول کو پوسٹ نوول ہو یا پھر ان کا کوئی نون فکشنل ورک ہو اس میں یہ موسٹ امپورڈنٹ جو تھیریز لیتے ہیں وہ پوسٹ مورٹنیزم اور پوسٹ کلونیالیزم موسٹلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ورک میں موڈرنیزم اور پوسٹ موڈرنیزم کا کلیش ٹیکنے کو ملتا ہے لیکن جو ششی طرور ہیں وہ اپنے ورک میں پوسٹ موڈرنیزم کے ساتھ پوسٹ کلونیلیزم کے تھیم کو بھی لے کر چلتے ہیں موڈرنیزم اور پوسٹ موڈرنیزم میں کیا فرق ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی ورک موڈرنیزم پر لکھ رہی ہیں تو ایٹ ڈی اینڈ آپ اس چیز کا سیلوشن دیں گے لیکن اگر آپ پوسٹ کلونیلیزم پر کوئی ورک لکھ رہے ہیں تو جسٹ آپ ایشیوز کو ہائلائٹ کرتے ہیں ایٹ ڈی اینڈ آپ اس چیز کا جو حل ہے وہ نہیں دیتے اسی طرح پوسٹ کلونیلیزم پر ہوتا ہے کہ آپ کالونیزر اور کالونیز کے ایشیوز اور آفٹر اور بیفور جو ان کے درمیان ایکسپیرینسز کی وجہ سے ایشیوز کریئٹ ہوئے ہیں اس چیز کو آپ ہائلائٹ کرتے ہیں لیکن آپ اس میں کوئی بھی اپنا سیلوشن نہیں دیتے ہیں سیم ان دس کیس پوسٹ موڈرنیزم میں بھی آپ اس چیز کو ایکسپریس کرتے ہیں ہائلائٹ کرتے ہیں لیکن آپ اس کو جو ہے وہ ایک الٹی میٹ کنکلوجن تک نہیں لے کر جاتے ہیں اب ان کے ایوارڈز کو دیکھتے ہیں ششی طرور کو کون سے ایوارڈ دیے گئے ہیں 2019 میں سہیتیا اکیڈمی ایوارڈ جو ہمارے ریڈی ڈسکس کر چکے ہیں یہ انڈیا کا سیکنڈ لٹریری اوارڈ ہے جو کہ لٹریچر پر دیا جاتا ہے کسی لٹریری فگر کو اس کی ٹاپ آف تیلیسٹ ورک اور اس کی سکسس پر ان کے ششی طرور کا ایک ورک ہے ان ایرا آف ڈارکنس ان ایرا آف ڈارکنس جو ورک ہے یہ نون فکشن میں کاؤنٹ ہوتا ہے اس پر انہیں یہ اوارڈ دیا گیا تھا اس کا فل نیم ہے ان ایرا آف ڈارکنس تا بریٹیش امپائر ان انڈیا اس ورک پر انہیں یہ اوارڈ دیا گیا تھا جس کے اندر انہوں نے بریٹیش راج کے بارے میں دکھایا ہے جو کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بریٹیش راج کیا تھا انڈیا میں انہوں نے اس کو فکشنل سٹوری کے ساتھ نہیں بلکہ نون فکشنل ورک کے ساتھ کریئٹ کیا ہے